اس ابلیس اس دجال کے نظام کی سب سے بڑی سٹرنگت یہی ہے جھوٹ کے ذریعے یہ اتنی دھند کریئٹ کر دیتے ہیں اتنی کنفیوزن کر دیتے ہیں کہ انسان کو سیدھا راستہ سرات مستقیم نظری نہیں آرہا بہت سارے لوگ اس سسٹم میں نادان دوست کی حیثیت سے رکھتے ہیں بہت ڈانہ دشمن بھی ہیں اور بہت سے لوگ نائیو ہیں بے باقوف ہیں جنمنلی برے لوگ نہیں ہیں اچھے لوگ لیکن وہ سسٹم یا سمجھتے نہیں ہیں سسٹم کو زیادہ اشرافیہ میں جو کرٹیکل ایلمنٹ ہوتا ہے وہ علماء کا ہوتا ہے سکولرز کا ہوتا ہے سکولرز اگر کرپٹ ہو جائیں سکولرز اگر کمپرمائز کر جائیں سکولرز اگر بادشاہوں کے درباری ملنہ بن جائیں سکولرز اگر وہ بن جائیں جو بادشاہوں کے درباروں پر کھڑے ہو کے نوکری منسٹرشپ اور سینٹ کے انتخابات کے لیے کیمپیننگ شروع کر دیں تو یہ بڑا تاریخ لگا ہوتا ہے جو صوفیہ روشن ضمیر تھے وہ ایسے اللہ کے ولی اور درویش اور فقیر جو لاکھوں کو سنبھال کے رکھتے تھے جن کے وجود سے آج تک فیض جا رہی ہے شیف عبدالقاد جلانی نے نظام الدین اولیاء مہین الدین چشتی بابا فرید رحمت اللہ علیہ اس جیسے فقراء آج نظر نہیں آتے ہیں بھی تو چھپے ہوئے تو اقبال نے ان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ جو چھپے ہوئے باہر آئی نکل کر خانکاؤں سے ادا کر رسم شبی رہی اب خانکاؤں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے باہر آؤ کیونکہ جو خالی انوارمنٹ ہے نتیجہ یہ ہے کہ جب علماء حق نہیں ہیں اور فقراء کامل نہیں ہیں تو ان کی جگہ پر جالی پیر اور جالی مولمی آئے اور انہوں نے دین کا پیڑا درک کر دی یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو سید تو مسلمہ بھی ہے تو اقبال نے جتنا شدید حملہ کیا ان لوگوں میں جس کی وجہ سے اقبال کے خلاف اتنا بڑا دوفان پڑا ہوا فتف بازی کی گئے مولوی اور پیر دونوں اکٹے ہو گئے کہ جو پیر جالی تھے اور مولوی علماء سو تھے برے علماء تھے انہوں نے اتنا فساد برپا کیا اقبال کے خلاف لیکن اقبال نے اسرار خودی میں ڈیریکٹ اٹیک کیا ہوتا اس زمانے کے وہ اس کالرز کے جو کانگریز کے ساتھ مل گئے تھے کانگریزوں کے ساتھ مل گئے کانگریزی مولویوں نے تو پاکستان کی بنانے کی مخالفتی اقبال کی مخالفتی آجازم کی مخالفتی آج بھی جو کانگریزی مولویوں سے وابستہ لوگ پاکستان میں بستے وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان بنانے کی کسیم ساتھ مل گئے انہوں نے پاکستان کو نہ بنایا نہ چسلیم کی آج بھی چسلیم نہیں کرتے یہ ہمیشہ ہر دور میں ہوا ایک علماء حق رہے لیکن تھوڑے رہے ویڈیشری اور لوگ استعمال کریں جائے سسٹم کو یوز کریں کیونکہ یہ ہمیشہ سے ارگنائز ایلرجی کا ایک کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو حقمران وقت کے ساتھ اپنے وقت کی طاقت کے ساتھ اسیسیئیٹ کر لیتے ہیں جنہوں نے اکبر کے ساتھ مل کر اکبر کے دینِ الٰہی کو جسٹیفائی کر دی اس وقت ہی تو مولوی موجود تھے لیکن مجبدید الفرسانی کو ازوان جنہوں نے سٹینڈ لیلے کام ہر دور میں یہ ہوتا تھا کہ چند آخری علماء رہ جاتے ہیں کہ سٹینڈ لینے والے ایک آن باقی بڑے بڑے علماء کمرمائز کر جاتے ہیں پریشر میں آکے خوف کی وجہ جان عمال کا خطرہ ہو جاتا باچھا ہے وقت تو ظلم اتنا ہوتا ہے تو سٹینڈ لینے والے بھی ہوتے ہیں تو درباری مولوی بھی ہوتے ہیں سارے خودی میں اس پر ترض بھی کرتے ہیں افسوس بھی کرتے ہیں کیونکہ آج پاکستان میں اگر زوال ہے تو ہم کھل کے صاف بات کر رہے ہیں کہ علماء کے زوال کی وجہ سے اس وجہ سے ہے کہ علماء سو زیادہ ہو گئے علماء حق کے مقابل علماء حق امام احمد بن حمبل کی طرح کوڑے کھا کے سٹینڈ لینے پر تیار دیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا کفر ہمارے ملک میں ہو اتنا ظلم ہمارے ملک میں ہو اور ہمارے علماء حکومت سے پرکس پریولیجز بینیفٹس لے رہے ہو حکومت کے خلاف ٹرینڈ نہ لے رہے ہو اور اپنے ہی بھائیوں پر کفر کے پتنے لگا رہے ہو جو کفر کے خلاف بات کرتا ہے صحیح ہے How can it be possible یا وہ نادان دوستے یا دعانہ دشمن یہ دشمن خرید چکا ہے یا ان کے اپنے اندر روحانیت نہیں ہے اور یہ حال اقبال ان کا جو ڈیفائن کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ حال یہ ہے ہر لمبے بالوں والا روحانی گزرگ بنا ہوا ہے ہر لمبے بالوں والا روحانی گزرگ بنا ہوا ہے افسوس ہاں پیر و بہت بڑا فقیر و بہت بڑا ولی اور گدی نشید کہتے ہیں کہ ہاں پر ایسے ایسے گدی نشید ہیں جو کئی کئی سو سال سے اپنی گدیاں چلا رہے تھے اور اپنے وقت میں انگریزوں کی غلامی کرتے تھے تو اس کے بعد امت کے خاطر خیانت کرتے رہے اور اب ہر قسم کی منشکلیاں اور حکومتے اور خیانت اور کرپشن میں انبالڈ ہیں لیکن ہے پیر صاحب اس فقراء کے نظام جو پوری دنیا میں صرف تقسیم کرنے والا نظام تھا انہوں نے ہڑپ کرنے والا نظام تھا بنا لیا کہتے ہیں اقبال کہ دن رات مریدوں کے ساتھ سفر میں رہتے ہیں ملت کی ضروریات بے خوابہ یعنی سارا دن ان کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں ٹورز ہو رہے ہیں پوری دنیا میں سہرے کی جاری ہیں مریدوں کے ساتھ موج ملے کی جاری جاری ہیں بڑی بڑی لائنک جو مرید کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے ناؤذب اللہ کی بیٹیاں اٹھا لیں کہ شہاب نامہ کے اندر خدرت اللہ شہاب نے جس تفصیل سے اس سارے نظام کی حقیقت کھول کے سامنے رکھئے کہ کس طریقہ سے اس طریقہ کے نظام اس روحانیت کے نظام کو اسٹرائٹ کیا جارہا ہے اس پیری مریدی کے نظام جو فقراء کاملین ہیں جنہوں نے تین بنایا آج ظاہر النظر اقبال نے ان مشایخ کو جو اپنے عباؤ اجداد کے لٹرلی کفر کھاس ہیں سخت پنگیتا ہے اسی طرح اقبال سارے خودی میں کہتے ہیں وائزہ ہم صوفیاں منصف پرست اختیار ملت میزا شکاستان جو مولویوں کا حال اور صوفیوں کا حال بالکل ایک جیسا ہے کہ دونوں سب اقتدار اور اختیار اور منسپین اور بزارت اور حکومت کے لینے کے چکروں میں بڑے ہوئے ہیں اور یہ ملت میزا یہ ملت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ہے اس کا جاہ و جلال انہوں نے تباہ کرتی یعنی دیکھئے جو بات ہم نے آپ پہلے بتائی تھی کہ پہلے علماء کا جلال یہ ہوتا تھا عالی ترین علماء وہ ہوتے تھے جن کے دروازوں پر بادشاہ کھڑے اور گھٹیا ترین علماء وہ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں ملت کو مانگنے کے لیے اور اختیار مانگنے کے لیے علماء حق کو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھیں کہ ان کے دروازے کے باہر بادشاہ وقت کھڑا آئے علماء سو کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ بادشاہوں کے دروازوں کے باہر کون کھڑا آئے تو اقبال نے درد سے تکلیف و شدت سے ہی بات لیے کہ جب ایک عالم اپنی عزت اپنا عمامہ اپنا جببہ اپنا علف بادشاہ کے دربار میں بیچ آتا ہے جب یہ امت کی آب روح سکتا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بیچ رہا اقبال کہتے ہیں کہ کعبہ آباد از اسلام امامہ خند ازم کفر از اسلام امامہ یعنی حال یہ ہے کہ ہم نے کعبہ میں دوبارہ بوتنگ بیئے لے جاتے ہیں اور کفر کا حال یہ ہے کہ ہم پر حسرہ ہے مزاق اڑا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں کفرقوں میں بٹا ہے کون سے اسلام کی بات کرتے ہو بنا لیا ہے ہمارا اس وجہ سے کہ علماء سو بڑھ گئے ہم دین کے اعادت انہوں نے ختم کر دیا اللہ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اپنی امت کو ملت تو تو بھی زائع نہیں کرتا اگر اس طرح کے سارے علماء ختم ہو جائیں تو پھر چنگیز خان کا عذاب آتا ہے جس طرح بغداد میں آیا تھا کہ پورے بغداد کی عبادی کو اور علماء کو اللہ نے تباہ برباد کر کے رہی دیا